بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے دوست ویڈین ویڈیو امیر کا ٹیب سب خریدی سوگے آج نا ہم بنانے لگے ہیں مزیدہ سی پوتی تیستی تو جی ماش ڈال کو اتنا تیستی مزیدہ کیسے بنانا ہے یہ سب چیزیں ہم آپ کے ساتھ جیسے جیسے ویڈیو آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر اور ٹیٹر ہیں گی اس میں تھوڑا سا کر لینے ہم نے چکن بھی آئیڈ جن بہن بھائیوں کو یہ ماش ڈال پسند نہیں ہے تو ان کے جو فیملی والے ہیں نا وہ ایسے کہ دیں کہ اس میں چکن ڈالیں اور سب کو پسند آجیں گے تو بڑی مزیدہ ہوتی ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے جی لے لیا ہے پین تو پین میں کر لیا ہے ہم نے آئیل آئیڈ تقریبا ایک کپ سے تھوڑا سا کام تھا جس کے لیے ہم نے ہمارے پاس چار سو گرام ماش ڈال لیا ہے ہم نے اور آدھا کیجی چکن ہے چکن بھون لیس لیا ہے اس کو آبائل کے ہم نے اس کے ریشے بنا لیا ہے وہ آگے چل کے ہم آپ کو دکھا دیتا ہے تین سے جوالہ در مرچیں ایسے سینٹر سے چیرہ لگا کے اس کو ہلکا سامنے کر لینا ہے تھوڑا سا کرنا ہے فرائی آئل میں اور ساتھ ہی ایک چمچ بڑھ کے ادھا کو لیسن کا پیسٹ لیسن اور پیسٹ ادھا کے پیسٹ کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس اس کا کچھاپن ختم کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے دو ادھا بڑے سائز کے ٹرماتر لیے تھے ٹرماتر آپ ہمیشہ پکے ہوئے لیں تو ٹرماتروں کا میں نے بنا لیا تھا پیسٹ آپ نے بھی پیسٹ استعمال کرنا ہے ایسے کاٹ کے ٹرماتر اس رسپے میں بلکل بھی استعمال نہیں کرنے اچھا اب ہم نے پیسٹ کو اتنا بکانا ہے کہ جیسے آپ کو ایک بہت پیاری سی سویٹ سی اس کی سمیل ہوتی ہے بڑی جیسے یہ ٹرماتر آئل میں فرائی ہوں گے نا جو پیسٹ ہے ایک بڑی پیاری سی خشبو آپ کو ملے گی جیسے آپ خشبو فیل کریں تو پھر ساتھ میں اس میں کر دیں گے ایک ٹی سپون بڑھ کے ہلڈی کاٹ اور ساتھ ہی کریں گے ہم ایک چم چمچ بڑھ کے ہم نے اس میں کر لینا ہے دنیا پوڑر آئٹ کے دیکھ لیں چار سو گرام ڈال ماش ہے ایک چمچ دنیا پوڑر کا اور ساتھ ہی ایک چمچ بڑھ کے اس میں کریں گے لال مرچے آئٹ مطلب کے پسیوی لال مرچے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے کچھ نہیں آئٹ کرنی آپ کے سامنے ہیں اور اتنا ہی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے میں نے تو ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک آئٹ کیا ہے بعد میں چیک کر لیں گے آپ جتنا چاہیں اتنا آئٹ کر لیں اچھا آپ کے سامنے اس میں بہت زیادہ چیزیں بلکل بھی استعمال نہیں ہونی ہے سیمپل ہے آسان ہے اور بہت ایزی ریسپی ہے اور تیسٹ اس کا کمال ہے تو اب تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے اوپر سے کر دیں گے کور کور کریں گے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے جیسے ہمارا آئل اچھی جارہ مسالے سے اوپر آ جائے گا تو پھر ہم نے فوراں ہی کر دینی ہے ماسٹال آئٹ ماسٹال ہم نے ابائل لی ہے آپ نے اس کو اتنا ابائل لینا ہے کہ بلکل بھی بہت زیادہ گھلے ناگا زیادہ گل جائے گی نا تو پھر جب چکن کے ساتھ مکس کریں گے تو یہ ایک نا ہلوہ ٹائپ کی ہو جائے گی مکس ہو جائے گی وہ ہم نے اتنی نہیں کرنی اس میں ہم نے تھوڑی کھڑی کھڑی سٹیک نی دال بلکل فلی ٹینڈر ہوگی لیکن اس کو بہت زیادہ آپ نے گھوٹا نہیں لگانا رگڑا نہیں لگانا کھڑی رہے گی اچھی لگتی ہے کھانے بھی مزات ہے تو اب چاہت سے پانچ منٹ ہمارے ہو گیا ہے مسالہ ہمارا اچھی چڑھا پک گیا ہے اب فورنا نہیں کر لیتے ہیں ماشدہ ڈال آئٹ جو ہم نے اُبال کے رکھی گیا ہے اور اس کو بھی کر دیں گے مکس اچھی چڑھا ملا لیں گے اوپر نیچے کرنے کے بعد اس میں اب ہم نے کر لینا ہے دو چمچ بھرکے سبز مرچیں جو سبز مرچیں ہم نے گرینڈر جار میں ڈال گئے یہ تھوڑی سی دردری سی کر لی ہیں کیونکہ سپائسیز کے بغیر ہمیں تو بلکل مزا نہیں آتا یہ آپ چاہیں تو نہ ڈالیں اگر آپ کو بھی سپائسیز پسند ہے زیادہ تکھا کھاتے ہیں تو پھر آپ سبز مرچیں اس میں ضرور ڈالیں اس ٹیم ڈال لیں یہاں بعد میں کہیں آگے پیسے کر کے ڈالیں لیکن ڈال اس ٹیم ڈالیں گے تو یہ چکن کے ساتھ ساتھ دال کے ساتھ یہ اچھی جوڑا پک جائیں گی فرائی ہو جائیں گی ان کا کچھا پر نہیں آئے گا اور کھانے بھی بھی اچھا سا ٹیسٹ مل جائے گا اب جن کو بھی اچھی جوڑا ملا لیتے ہیں ان کو اچھی جوڑا ملانے کے بعد سبز مرچوں سبز مرچوں کا اچھی طرح ملانے کے بعد کر دیں گے کور مزید دو سے تین منٹ کے لیے اس رسپی میں بہت زیادہ ٹائم تو بلکل بھی نہیں لگتا کیونکہ ڈال کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو ڈال ہم نے ویسے ہی آرڈی عبائل کی ہوئی ہے تو اس کو دو سے تین منٹ کور کرنے کے بعد جیسے ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چکن ہم نے کس طرح ریشے بنائے ہوئے ہیں لیں جی دو سے تین منٹ ہمارے ہو گئے ہیں تو اب چکن اس طرح ہم نے ہاتھوں کی مدد سے ریشے بنا لیا تھے بون لیس لیا تھا آپ چاہے تو بون والی بھی اسمال کرتے ہیں ہم کبھی کبھی بناتے ہیں ڈال ماش چکن ویڈ بون کے ساتھ بھی ہڈیوں والی چکن بھی اس میں ڈالتے ہیں اس کا بھی تو بلک کریں بہت ہی مزیدار بانتی ہے اچھا اپن کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اتنا مکس کر لیں کہ ڈال جو ہے نا ہمارے چکن کے ساتھ لپٹ لپٹ جائے ایسا نہ ہو گئے چکن کلہ ہی پھردہ رہے تھے ڈال کتے ہو رہے تھے مرک ککڑی کتے ہو رہے نا ککڑی نا مرکی نا اچھی طرح مکس کر لو مکس کرنے کے بعد مزید پھر سے کور کر دیں گے لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے اب چاہے تو زیادہ ڈائم کے لئے کر دیں گمانا نہیں گمائیں گے تو ٹوٹے گی پانچ منٹ کے بعد ہم آپ کو ڈھکائیں گے لیکن بیچ میں آپ نے ایک بات چکھا لینے چیک تو ضرور کرتے رہے ہیں اچھا جی تو اب ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں آگے ہیں واپس ٹورٹ آئل بھی آپ کے سامنے ٹکن ڈال کے اوپر اوپر آنا شروع ہو گیا تو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں کریں گے سو گرام سے ٹھوڑا کم نہیں تھا سو گرام ہی آپ لگا لیں دہی آئے تھا اچھا دہی کا تو جو اس ریسپی میں تیست ہے نا وہ جب آپ بنائیں گے نا تو تب کی بات یہ میں نے پہر کو بنائی تھی اور اسی ٹیم ختم ہو گئی تھی ایک بھائی بھی آگے تھے وہ بھی کھا گئے تھے اچھا تو جو ہم روم والے تھے چار لوگ تو شام کو پھر یہی بنائے وہ سب کی فرمیشتی اس ریسپی کو پھر ہم نے رات کو پھر دوبارہ بنائی تھی یہ ایک دن میں دو بار بنائے پھر اتنی تیسٹی کے ریسپی بنتی ہے تو دہی ڈالنے کے بعد پھر دو سے تین منٹ کور کر لیا جیسے دہی کا پانی خشک ہو جائے گا آپ کے سامنے آئے اس طرح آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں سبز مرچوں کو جب اس تیم آپ ڈالیں گے جیسے کڑاہی آپ بناتے ہیں چکن کڑاہی سیم ایسے آپ کو کھانے کے ڈائم میں پیارہ سے فلیور مل جائے گا تو یہ چیز تو آپ نے بلکل بھی مسئل کرنا ہے اچھا اب دین سے چار مرچیں ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو تھوڑا دھا کر لینا اوپر نیچے اچھا اسے مرچیں ڈالنے کا مقصدی ہے کہ جو آئل اوپر آئے گنا تو ان کے ساتھ مرچوں ہلکا سا ایک ٹڑکا ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ لیکن جو نہیں کرتے ہیں آپ اسی طرح کر لیں اور ساتھ ہی ہم نے کہا کرنا ہے کسوری میتھی آئیڈ کر لیں نہیں ہے کسوری میتھی ڈالنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے تھوڑا سا سبز دیں نہیں ہے اس کے اوپر آئیڈ کر لیں نا اسی طرح بری کٹا ہوا چنہ بری کو اونا کر لیں اچھا موٹا آگے چلکے ہم اس میں آئیڈ کریں گے ایک ڈی سپون کے قریب یا آدھا ڈی سپون کے جتنی آپ کو اچھے لگے کالی مرچیں کالی مرچیں آپ نے بلکل بھی بولنا نہیں ہے یہ بھی بہت ضروری ہے ابھی کر لیتے ہیں اس کو مکس ملا لیتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کیونکہ مارے پاس کافی زیادہ مقدار میں ڈال ہے چار سو گرام جب آپ ان کو بگویں گے اور بائل کریں گے کافی زیادہ ہو جاتی ہے نا تو ان کو مکس کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑی اوہ سوڑی ایسو گرام انہوں نے فٹا فٹ آدمی گماغ موگے کر لیتا ہے لیکن یہ کافی زیادہ ہے آپ بناتے ہوں گے نا پتا ہوں کہ چھار سو گرام بھی کتنی مار جاتی ہے اچھا ان کو مکس کرنے کے بعد اب ہم نے کہا دیں اس کو کور بس ایک سے دو منٹ کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے فلیم نیچے سے کر لی نہیں ہے بلکل لو یہاں تو کر لیں بند یہاں بلکل کر لیں دو ایک سے دو منٹ کسوری میں تھی تھے نا بڑی جلدی جلدی آئل کسی بھی چیز میں جب آپ کسوری میں تھی آئیڈ کریں گے نا فٹ آف آئیڈ تیل نکل کے باہر آ جاتا ہے نا جو بھی چیز آپ کو کریں کسوری میں ٹھیک ہے یہ فائدہ ہوتا ہے فٹ آف آئیڈ اوپس سے آئیڈ آ جاتا ہے تیسٹ بھی بہت پیار آسا ہوتا ہے تو چلیں جی اس کو کر لیتے ہیں کور کور کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے بعد نا ملتے ہیں آپ سے تمہارا اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فائنل ایڈی لوگ کی آنی یہ ایک کس طرح نہیں بن دی ہے مزید آتی ہے یہ نا ویسے جب آپ ٹرائی کریں گے نا پھر آپ کو پتا چلے کہ یہ دعال اور اتنی ہی مزیدار ویسے یہ بنتی ہی مزیدار ہے ہم کافی طریقوں سے منہ آتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا لگا تھا پیارا لگا تھا میں نے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اب اس کو اسی نا کر لینے کور ہیں چھڑے اور دن آجنے پنجابی والنا اچھا انہوں کر کے نا کور اسی چھڑ گئے ہیں ایک تو دو منٹ ایک دو منٹ کافی ہے آئل فٹا فٹے دا اوپر آجنے جنہیں مثال اسی جنہیں دنیا دنیا اس تو خیر نہیں ہوتا لیکن کشوری میری سے آئل فٹا فٹ اوپر آ جاتا ہے یہ آج رکھیں کام آنے والی بات ہے تو ایک سے دو منٹ کے بعد دیکھ لیں جی یہ کافی حد تک آئل اس کا نکل آیا جو رہا گیا اس کو تھوڑا سوک پر سربز دنیا سے گوانش کریں گے اور پھر کور کر کے چھوڑ دیں گے کیونکہ اتنی گرم تو کھانی نہیں اور جو رہا گیا وہ نکل آئے گا ویسے جتنی ڈال تھے اسی حساب سے ہم نے آئل اس میں بہت کام یوز کی ہے آپ چاہیں تو زیادہ ڈیوز کر لیں میرے پاس میں نے مکس میں مکس میں ستا سی گرام آئل ڈیوز کی ہیں سو گرام بھی نہیں ہوگا تو اتنے اتنی زیادہ ڈال تھی اور چکن بھی تھا اس کے لیے کم دھو کم ڈیر سو ڈیر سو کے آس پاس ہونا چاہیے لیکن ہم آئل ہمیشہ کوش کرتے ہیں کہ کام بھی استعمال کریں اپنی مرضی تو سی ویسے ڈریکٹ بھی سرو کر سکتے ہیں کہ بلکو ڈیر سو ڈیر سکتے ہیں